اسلام علیکم میں ہوں تسنیم خان تو آج میں اپنی کچھن میں بنانے والی ہوں ویجیٹیبل پلاو تو یہ بہت ہی جھٹ پٹ اور بہت ہی مزے کی ریسپی بن کر تیار ہوتی ہے تو آئیے دیکھ لیتے ہیں انگریڈین تو جس کے لیے میں نے لے لیے دو گاجر اسے میں نے کٹ کر لیا ہے دو آلو لے لیے میں نے اسے اس طرح میڈیم سائز میں کٹ کر لیا ہے اور یہیں پر بینس لے لیے ہیں میں نے اسے بھی کٹ کر لیا ہے ایک شملہ لیے اسے موٹے موٹے سلائسز میں کٹ کر لیا ہے ایک چمچ جنجا گالک پیس لے لیا ہے دو ٹاماتا لیے اسے باریک کٹ کر لیا ہے ایک انین لیے اسے بھی باریک کٹ کر لیا ہے تین سے چار ہری مرچے میں نے اس طرح سے لمبیاں لے لیے اور تین سے چار میں نے کٹ کر لیا کیونکہ ہم اس میں ریڈ چلی پاورڈر نہیں ڈال رہے ہیں اور ایک چمچ گرم مسالہ پاورڈر لے لیا ہے چامل لے لیے میں نے سات سو گرام اسے میں نے بھگو دیا آدھا گھنٹہ پہلے اور تھوڑے سے سویا بین بھی لے لیے اس سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا تو آئیے بنانا شروع کرتے ہیں تو جس کے لئے ہم نے کڑھائی لے لیے تو اس میں ہم اپنا آئل ایٹ کریں گے آئل اپنے اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ ڈالیں جیسا کم یا زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں میں اس میں دو چمچ بڑے چمچ کے قریب میں نے اس میں آئل ایٹ کر دیا ہے تو آئل ہمارے اب تک گرم ہو رہا ہے اس میں کچھ کھڑے گرم مسالے آئیٹ کریں گے تو جس کے لئے میں نے ایک بڑی لائچی لے لی ہیں دو چھوٹی لائچی لے لی ہیں چھے سے ساتھ لونگے ہیں چھے سے ساتھ کالی مرچے لے لی ہیں دو دال چیلی کے ٹکڑے لے لی ہیں ایک فول لے لیا ہے ہاف چمچ زیرا لے لیا ہے ہاف چمچ سیا زیرا تیج پتے لے لیا ہے تو اس میں آئیٹ کر دیں گے ہمارا تیل گرم ہو چکا ہے سارے کھڑے گرم مسالے اس میں آئٹ کر دیں گے تو مسالے ہمارے تڑک چکے ہیں تب اس میں مکنی انیان آئٹ کر دیں گے اس کا رشے کھول کر یہ بہت ہی سمپلی پلاو بن کر تیار ہوتا ہے مگر اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے انیان کو ہم اپنی گولڈن براؤن ہونے تک اسے چھوڑ دیں گے انیان ہماری گولڈن براؤن ہو چکی تو اس میں اپنا جنگر گالی پیس آئٹ کر دیں گے اسے دو منٹ تک اچھی طریقے سے بھون لیں گے دو منٹ تک اسے اچھے بھون لیں گے تک اسے کچھا پند پورا نکل جائے اچھی طریقے سے تو دو منٹ تک ہم نے اسے بھون لیا اس میں اپنا گاجر آئٹ کر دیں گے یہ بھی آئٹ کر دیں گے چیزوں کو اچھی طریقے سے ملا لیں گے آلو بھی آئٹ کر دیں گے ان سب چیزوں کو اچھی طریقے سے ملا لیں گے اور اسے اچھی طریقے سے کوک کر لیں گے تاکہ ہماری چیزیں اچھی طریقے سے کوک ہو جائیں کیونکہ انہیں ٹائم لگتا ہے کوک ہونے میں یہ ہی پر تھوڑا نمک کر دیں گے تاکہ ہماری چیزیں جلدی سے ٹینڈر ہو جائیں اسے ڈھک کر دو سے تین منٹ تک ہم کوک کر لیں گے تاکہ ہماری چیزیں اچھی طریقے سے ٹینڈر ہو جائیں تو سبزیاں جب تک ہماری کوک ہو رہی ہیں تو دوسری طرح میں اپنا سویا بینٹ فرائی کر لیتے ہیں تو اس کے لئے میں نے ہاپ چمچ آئل ڈال دیا ہے اسے گرم ہو جانے دیں گے تو آئل ہمارا گرم ہو چکا اس میں اپنی سویا بینٹ کر دیں گے اسے اس کو فرائی کرنے سے اس کا ٹینڈ بہت اچھا آتا ہے آپ ضرور کریں اور یہ ریسپی آپ ضرور کریں گا کیسی لگی مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا آپ کو اگر سویا بین نہیں کھانا ہے تو آپ اسے نہیں بھی ڈال سکتے ہیں دو منٹ تک ہم نے اسے فرائی کر لیا اب اسے ہم چولہ اپنا بند کر دیں گے اب اس میں ہم اپنی شملہ اٹ کر دیں گے اسے اچھی طریقے سے میکس کر لیں گے اسے دو منٹ تک ہو جانے دیں گے تو شملہ کو ہماری پکتے ہوئے ایک منٹ ہو گئے ہیں تو اس میں ہم اپنی ہری مرچہ اٹ کر دیں گے اور یہیں پہ ٹاماتر بھی اٹ کر دیں گے ان سب چیزوں کو اچھی طریقے سے میکس کر کے ہم دو منٹ تک اسے پکا لیں گے ٹاماتر ہمارے ٹینڈر ہونے تک اسے پکا لیں گے تو ایک منٹ تک ہم نے اسے پکا لیا اب اس میں اپنا گرم مسالہ اٹ کریں گے اور جو سویا بین ہم نے فرائی کی تھی اب اس میں اٹ کر دیں گے اسے اچھی طریقے سے میکس کر کے ہم اسے دو سے تین منٹ تک اچھی طریقے سے بلکل سب چیزوں کو ہم پکا لیں گے کتنی کلر فل لگ رہی ہے نا ہماری ساری چیزیں بہت ہی سمپلی اور بہت ہی جھٹ پٹ بن جانے والی یہ ریسپی ہے اور بہت ہی مزے کی تو سب چیزیں ہماری اچھی طریقے سے کوک ہو چکی ہیں تو اس میں اپنا پانی اٹ کر دیں گے اتنا پانی اٹ کریں گے تاکہ ہمارے چامل اچھی طریقے سے ٹینڈر ہو جائے کیونکہ چامل کو میں نے ایک آدھا گھنٹہ پہلے بھی بھو دیا تھا پانی میں ہمارے بوائل آ رہا ہے تو بس سے آ جانے دیں گے پھر اس میں اپنا چامل اٹ کریں گے تو پانی میں ہمارے بوائل آ چکا اب اس میں ہم اپنا چامل اٹ کر دیں گے اچھی طریقے سے ڈال کر اسے ہم مکس کر لیں گے تو سبھی چیزوں کو ہم نے اچھی طریقے سے مکس کر لیا ہے تب اسے ہم کوک ہو جانے دیں گے تو چامل ڈال کر ہم نے سبھی چیزوں کو اچھی طریقے سے مکس کر لیا ہے اسے ہم ڈھک کر دو سے تین منٹ تک اچھی طریقے سے کوک کر لیں گے کیونکہ ہمارے چامل 50% کوک ہو چکے ہیں کیونکہ ہم نے اسے بھگا کر رکھا تھا 200-300 مہتر ہائی فکر میں امارو شاہ falei مہتر انشاء ڈھائیں چار سے پانچ منٹ تک اسے ہم اور کوک کریں گے پھر ہم اسے سلو آنچ پہ آدھے گھنٹے کے لیے اسے دم لگا لیں گے تو تین سے چار منٹ تک ہم نے اسے اچھے طریقے سے کوک کر لیا اب اسے ہم ڈھک کر آدھے گھنٹے کے لیے اسے کوک کر لیں گے اچھی طریقے سے اسے ہم دم پر رکھ کر دم لگا لیں گے تو دیکھیں کتا شاندار سا ہمارا ویجی ٹیول پلاو بن کر تیار ہے تو جائیے آپ بھی بنا کر کھائیے اگر ریسی بھی پسند آتی تو پلیز اسے لائک شیئر سبسکرائب جرور کریے گا ملتی ہوں میں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھے اللہ حافظ